السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو الاقدتم من لسانی افقہو قولی اب ہمیں جب وہ نظر آ گیا ہے کہ ریڈ فلیکس کون سے ہیں کن ایریاز میں کمپیٹیبیلیٹی کہ اگر چیلنجز ہوں تو مسائل زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور کن مسائل کو کیسے حل کیا جائے گا تو اب ہم اس گیپ کو دیکھتے ہوئے انڈسٹینڈ کریں کہ کرنے کا کام کیا ہے کیونکہ بہت سے افراد پہلے بھی کہتے ہیں اور جو لوگ یہ سیشن انٹینڈ کر رہے ہیں وہ اس کے بعد ضرور کہیں گے کہ بھئی اتنی ڈیٹیلز جو آپ بتا رہی ہیں یہ تو ہم فائنڈ آؤٹ کر ہی نہیں سکتے کیسے فائنڈ آؤٹ کریں کتنا آپ اس کو جانیں اور پھر جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق جو اسلامی طریقہ ہے شادی کرنے کا وہ اپنا آنا ہے تو پھر تو آپ ملٹیپل ملاقاتیں بھی نہیں کر سکتے وہ جسے کہتے ہیں نا getting to know والا معاملہ بھی نہیں ہے تو پھر کیسے سب کچھ کریں یہ ایک چیلنج ہوتا ہے نا تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے آپ کو کن ایریاز میں سکل فل بنائیں اور یہ کام ہمیں شادی شدہ زندگی میں جانے سے پہلے کرنا ہوگا نہیں تو جہاں پر ہم رہ رہے ہیں جو لوگ ہمیں برداشت کر رہے ہیں جو جیسا مرضی ہم سے سلوک کریں ہمیں سپیس دے دیتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ یہ سب سپیسز ہمارے لئے ختم ہوتی جائیں تو ریلیشنشپ جو ہوتا ہے وہ ایک پیکج ہوتا ہے اور اس پیکج میں کیا کیا آتا ہے اس میں ہماری ایک پرسنیلیٹی ٹریٹس آتے ہیں ہمارا ویلیو سسٹم آتا ہے ہم جو ایکسپیکٹیشن سیٹ کرتے ہیں اپنے لئے اس رشتے کے لئے باقی افراد کے ساتھ وہ آتی ہیں اس میں ہمارے گولز آتے ہیں کہ ہم اپنے لئے کیا گول سیٹنگ رکھ کر آگے بڑھتے ہیں اس میں ہماری جینز بھی آتی ہیں ہم نے اپنے خاندانوں میں کیا دیکھا اور ان جینز سے ہم نے کیا سیکھا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جنیٹکس پہ بات کرتے ہوئے یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ جو آپ انوائرمنٹ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے محول سے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی جینز تک کو موڈیفائی کر دیتا ہے اور پھر وہی بات ہے کہ محول بھی آتا ہے اور اب آپ سوچیں کہ جو دو افراد ایک رشتے میں بننے جا رہے ہیں تو دونوں یہ پیکج لے کر آ رہے ہیں دونوں اس پیکج کے ساتھ اپنی شادش حضر زندگی کا آغاز کرنے لگے ہیں تین ایریاز پہ آج میں خاص طور پہ بات کروں گی فوکس کر کے کہ جو شادش حضر زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اور جو گیپس ہیں ان کو فل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے ایک ہے کمیونکیشن دوسرا ہے کانفلکٹس ان کو حل کرنا اور تیسرا ہے کہ آپ اپنے بہت سے سوشل فیکٹرز کو کیسے انڈسٹینڈ کرتے ہیں تو تین ایریاز یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں اور پھر میں کوئی کہوں گی کہ جب آپ مسٹر اور میسس پرفیکٹ کی سرچنگ میں لگے ہوئے ہیں تو پلیز اپنی ان ایریاز کو زرہ سٹرونگ کیجے گا کمیونکیشن جو ہوتی ہے یہ کیا ہے یعنی شادش حضر زندگی جو ہوتی ہے اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں جب بھی مجھے کوئی کہتا ہے کہ جی میں نے شادی کرنی ہے کیا فرق پڑتا ہے میرے ماں باپ کو کیا پرابلم ہے کہ وہ میری پسند کی شادی سے گری نہیں کرے تو میں ہمیشہ یہ سوال پوچھتی ہوں کہ چلیں ہم تھوڑی دیرے کے لیے سوچتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی ہر بات سے گری کیا اور اس کے بعد ان کے بہت سے مسئلے مسائل جو ہیں وہ آئے آپ کی زندگی میں آئے اور آپ نے کہا مجھے فرق نہیں پڑتا میں خود حل کرلوں گی اور اب آپ سے وہ مسئلے حل نہیں ہو رہے تو کیا ان باتوں کے اثرات آپ کی فیملی پر نہیں پڑیں گے وہ کہتے ہیں بلکل پڑیں گے اسی طرح سے میں والدین کو بھی یہ بات کہوں گی کہ اگر آپ زبردستی کسی بچے کو کنونس کر کے اس کی شادی کرا دیتے ہیں چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو بعد میں جو بھی ان کا نباہ ہوگا یا جو بھی ان کے مسئلے مسائل ہوں گے کیا ان کے اثرات آپ کے پر نہیں آئیں گے بلکل آئیں گے یا آپ دیکھیں دو فیملی جب ملتی ہیں اور لوگوں کے سامنے اتنا کچھ پریٹین کرتی ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے عقل کے اوپر اتنے پردے کیوں پڑ جاتے ہیں کیونکہ یہ تو وہ رشتہ ہوگا کہ آپ جتنا بھی چھپانا جائیں چھپی نہیں سکتی کوئی بات ایک بچی سے میری بات ہو رہی تھی اس کے کوئی بہت بڑے چیلنجز نہیں ہیں اور اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہیں جاتی کہ اس کے ہزبن کو کچھ بھی پتا چلے کہ اس کی فیملی کے کیا چیلنجز ہیں جیسے اس کے میکے میں کیا کچھ چل رہا ہے کوئی اگر بھائی ہے اور بھابی ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں میرے ہزبن کو نہ پتا چلے تو میں نے اس کو یہ بات سمجھائی تھی کہ یہ سوچنے سے تمہارا اپنا ریلیشنشپ بھی بریچ ہو رہا ہے تمہارا باقی معاملات بھی ڈفیکلٹ ہو رہے ہیں کیونکہ یہ امپوسیبل بات ہے تمہارا برشتہ اس نویت کا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارے سپاؤس کو بہت سی باتیں پتا چلیں گی اسی طرح سے ایک لڑکی جو ہے جب وہ ایک خاندان میں شادی گھر کے آتی ہے تو اس سے یہ ایک سپیکٹیشن لگانا کہ جی اب بہو سے بہت سی باتیں چھپاکی رکھی جائیں اس کو اگر ہنڈر پرسنٹ کوئی بات نہ بھی سمجھ جائے لیکن اسے یہ ضرور اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جی یہاں پر کچھ مسئلے مسائل گھمبیر قسم کے چل رہے ہیں اور وہ ان کو بس آڈینٹیفائی نہیں کر پاتی اسی لیے صحیح کمیونکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے پھر یہاں پر ایک اور بات یاد رکھنی ہے ایک حدیث میں جیسے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شیطان ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اپنا تخت لگاتا ہے پانی کے اوپر وہاں سے اپنی افواج کو بھیجتا ہے اور وہ پوری بستیوں میں پھیل جاتے ہیں اور خوب تباہی مجا کراتے ہیں خوب مسئلے مسائل پیدا کرتے ہیں اور پھر اب وہ کتار بنا کر آتے ہیں اور شیطان کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا خرابیاں کی میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا میں نے یہ کیا اور شیطان سب کو شاباشیں دیتا رہتا ہے آخر میں شیطان جو ہے ایک اس کا جو چیلہ ہے وہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک کام کیا نیا بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا دلوا دیا اور ان کو جدہ کر دیا ایسے موقع پہ شیطان اٹھتا ہے اور اٹھ کر اس کو باقیادہ شاباش دیتا ہے اور کہتا ہے جو تم نے بہت بہتری انکام کیا کیونکہ اگر میان بیوی کے درمیان اس نے جدائی دلوا دی تو سمجھیں کہ وہ پورا خاندان دسٹرپ ہو گیا یعنی دونوں سائیڈز کا وہ بچے دسٹرپ ہو گئے فیملی دسٹرپ ہو گئی ہم سب اپنا اس طرح دیکھ لینا اگر اس دن مجھ سے کوئی بات کر رہا تھا کہ میرے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہوئی اور کیونکہ ان کی شادی شدہ زندگی میں بہت سے مسئلے ہیں تو وہ جو میرے باقی بچے ہیں ان کے اوپر بھی بڑا برا ایمپیکٹ گیا ہے اور وہ شادی نہیں کرنا چاہ رہے یا یہ کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنے گھر میں خوش ہیں لیکن آپ کے اپنے بہن بھائیوں میں سے کوئی تنگ ہو رہا ہے یا چلیں آپ کی شادی ہوگی اور آپ کے پیرنٹ سی لڑا ہی جگڑے چلتے رہتے ہیں تو وہ کتنی بری طرح سے آپ کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں اسی لئے شیطان اس معاملے میں بہت خوش ہوتا ہے جب اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ رشتہ جو ہے وہ بربادی کی طرف جا رہا ہے اب کمیونکیشن سکیلز کو کیسے بہتر کیا جائے سب سے پہلی جو آپ نے اپنے اندر یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ لے کر آنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک رائٹ سینس ہونی چاہیے آپ کے در آپ کو سب سے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے اپنے دماغ میں کیا چل رہا ہے آپ کی اپنی باڈی جو ہے مختلف معاملات کو کیسے رییکٹ کر رہی ہے یا ریسپانڈ کر رہی ہے یعنی سب سے پہلا جو سٹپ ہوتا ہے مرحلہ ہوتا ہے اس میں وہ سیلف اویرنس کا ہوتا ہے اپنے آپ کو تو جانے نہ پہلے کہ میں کیا کرتی ہوں میں کس طرح سے لوگوں کے ساتھ معاملات کرتی ہوں اور یہ اپنی ایک عادت بنانے کے ضرورت ہے کہ جو میری فیلنگز ہیں ان کو میں کیسے الفاظ دیتی ہوں کیونکہ آپ دیکھیں کہ شادی سے پہلے بھی ہمارا یہی حال ہے یا ہم بہت بتمیزی سے اپنے والدین کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں یا ان کو شٹ اوٹ کر دیتے ہیں اور خاموش رہ کے ان کو شٹ اوٹ کال دیتے ہیں اور پھر اپنی ہی دنیا میں مس رہتے ہیں اور وہاں پر ہم یہی کہانیاں سناتے رہتے ہیں میری سیلف ایسٹیم بہت لو ہے اور میرے ساتھ بہت زیادتی ہے اور یہ جبکہ ماں باپ بچارے بھرپور کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے ہماری تمام فرمائشیں جو ہیں وہ پورا کر سکیں اور اب آپ سوچیں کہ ایسے مائنڈ سیٹ کا لڑکا یا لڑکی جب وہ شادی شدہ زندگی میں جاتے ہیں اور وہی بات ہے کہ انہوں نے پرفیکشن کا کرائیٹ ایرین بنا لیا ہوا ہے اور پھر یہ بات ہے کہ جب وہ اپنے گھروں میں مسائل دیکھتے ہیں جس میں وہ بھی کانٹریبیوٹر ہوتے ہیں کسی حد تک لیکن وہ اس کو ایڈنٹیفائی نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور پھر انہوں نے ایک اور اپنے لیے ایکسپیکٹیشن بار سیٹ کی ہوتی ہے کہ جب میری شادی ہوگی تو پھر میں یہ نہیں کروں گا یا میں ایسے نہیں کروں گا یا میری زندگی ایسے نہیں ہوگی لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو بیہیوئرز آپ کے ہیں اس جگہ پہ رہتے ہوئے پہلے سے جن کو آپ ٹھیک ہی نہیں کرنے کی کوشش کر رہے تو وہ آگے جا کے بھی ریفلیکٹ کریں گے یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ اکثر اوقات پھر ایسے ڈائیلوگز بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں this is what I'm feeling right now this is what I think this is what I've experienced کہ ہم بس اپنی feelings میں ہی الجھے رہتے ہیں کہ بس میں تو ایسی ہوں ٹھیک ہے جو جس کا دل چاہتا ہے وہ کرے یعنی اکثر اوقات لوگ جب کانسلنگ کے لیے بھی آتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں پر کسی کانسلر کے سامنے بیٹھ کر چاہوں گی کہ گھر میں وہ جو میرا کوئی رشتے دار مجھے تنگ کر رہے وہ ٹھیک ہو جائے یا مجھے کوئی ایسا quick fix بتا دیں کوئی ایسی کوئی کیا کہہ سکتے ہیں کوئی ٹوٹکا بتا دیں کہ میں جا کے اس پر پھو پھا کروں اور وہ ٹھیک ہو جائے ایسے تھوڑی ہوتا ہے ہمیں اپنے پر کام کرنا ہوتا ہے چاہے ہمارا قصور نہ بھی ہو لیکن ہم ہی اپنے بیہیوئرز میں کچھ ایسی تبدیلی لانی ہوتی ہے کہ وہ جو wrong بیہیوئرز دوسری انسان کی طرف سے ہمیں مل رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں کیونکہ جب بھی کسی ایسے فرد کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو کچھ کرنا ہوگا تو وہ کہتے ہیں میں کچھ کر بھی لوں فائدہ کیا ہوگا وہ چیز تو بہتر نہیں ہوگی بہت سی باتیں بہتری کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں تو ہم صرف اس سے کہتے ہیں میں اور میں اور بس میری زندگی اس سے نکلیں گے صحیح سینس اپنے اندر لائیں گے تو باتیں بہتر ہوگی اب ایسی سچویشن میں ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ we are walking around اور ہماری سیکریٹس ہیں ہمارے سوچیں ہیں کوئی ہماری چھتی حصہ ہمیں بتا رہی ہے انٹویشنز ہیں فیلنگز ہیں اس سارے پیکج میں ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی میرا mind read کر لے کوئی ان میری باتوں کو سمجھ جائے اور اسے پتہ چل جائے کہ میرے کیا کیا مسائل ہیں جو اچھی communication ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کو opportunity دیتے ہیں اچھا opportunity دیتے ہیں کہ کوئی ہماری سوچوں کو پھر پڑ سکے ہم سوالیاں نشان نہیں بن کے رہتے ہیں آپ دیکھیں نا آپ پھر وہ indicators دیتے ہیں وہ طریقے سے بات کرتے ہیں اس طریقے کا behavior دے دیں گے پھر دوسرا انسان سمجھ بھی سکے آپ نے کہا جی میں دس سال روتی رہی چھپ چھپ کے اور میں جی بڑی دکھی تھی اور دوسرا انسان کو پتہ نہیں ہم کہتے ہیں دیکھا میں نے کہاتا نا یہ شخص بہت بے حص ہے پھر ہو سکتا ہے وہ بے حص نہ ہو لیکن میں نے اس کو clueless چھوڑا ہو گا اس کو یہ بات جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہیں تو جب ایک فرق دوسرے شخص کو بہت اچھی طرح جاننا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا اس کو اپنی personality میں ایسی changes لانی ہوں گی جسے کہتے ہیں نا ایسا طریقے سیکھنے ہوں گے کہ اپنے آپ کو express کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے لئے آپ کو اپنے اندر جھانک نہ ہوگا مجھے کیا برا لگتا ہے کیا اچھا لگتا ہے اچھا اگر مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تو کیا میں دو ٹوک بتا دوں تھا موہ پہ مار دوں اسے خود ہی سوچنا ہے خود ہی اس کو ہینڈل کرنا ہے یہاں پہ اگر میں نے یہ بات بولی تو اس کے کیا repercussions ہو سکتے ہیں آج مجھے ایک بچی کا میسیج آیا کہ میں اس کے مسئلے کئی سالوں سے چل رہے ہیں اور اس نے مجھے کہا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا میں جوب بھی کروں میں بچوں کو بھی دیکھوں میری مدر انلاغن تھی تو میں تھٹ پڑی میں نے حصے میں بہت کچھ کہہ دیا اور اس کے وجہ سے ہوا یہ ہے کہ میری ہزبن بھی چلے گیا میری مدر انلاغ کے ساتھ بچوں کو بھی لے گیا میں پریشان ہوں میں نے انہوں کو کال کر رہی ہو کوئی میری کالیں ریسیب کر رہا تو میں نے اسے کہا دیکھیں پہلے سب کے ایموشنز کو سیٹل ہونے دے اب آپ نے معافی بھی مانگ لی سب کچھ کر لیا لیکن you have to give time یہاں آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا اور ہمیں دوسرے کی thoughts اور feelings کو بھی accurately receive کرنا پڑے گا یعنی ہم اگر اسی package کے ساتھ رہتے ہیں کہ میری miseries کو کوئی اگلا انسان سمجھے لیکن ہم اس پوری situation اور scenario کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر ہمارے مسائل کیسے کم ہوں گے یا کیسے ٹھیک ہوں گے تو overlapping expressions جو ہے نا وہ ہم نے دیکھنے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے وائرڈ ہیں پھر یہ کہ جو دوسرا انسان محسوس کر رہا ہے کیا میں اس کو بھی محسوس کر سکتی ہوں یا یہ کہ جو میں سوچ رہی ہوں کیا دوسرا انسان اس frequency کو catch کر پا بھی رہا ہے کہ نہیں پا رہا یہاں پر ہم تھوڑا سا difference بھی سمجھیں گے مرد کس طرح سے سوچتے ہیں یا communicate کرتے ہیں خواتین کس طرح سے communicate کرتی ہیں مردوں کے لیے it is very difficult to express themselves یا جو کچھ ان کے اندر ہو رہا ہے عورتوں کے لیے بڑا آسان ہے عورتیں بیٹھ کر ایک گھنٹے میں پوری داستان سنا سکتی ہیں کہ مجھے کہاں کہاں کیا کیا محسوس ہوتا ہے لیکن مرد کے لیے اپنے آپ کو express کرنا بڑا مشکل کام ہے تو خواتین اپنے آپ کو express کرتی ہیں اپنی thoughts کو اپنی feelings کو اپنی emotions کو خواتین جو ہے وہ پسند کرتی ہیں کہ وہ مردوں کو بتائیں کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے اور یہی بات ان کو کئی دفعہ بہت bother کرتی ہے کہ مرد حضرات اپنی بات کو اس طرح سے expression کے ساتھ کیوں نہیں اس بتاتے ہیں تو یہاں پر کچھ ایسا طریقہ سیکھنا ہوتا ہے کہ ایک تو by nature جو مرد اور عورت difference ہیں اس کو ہم سمجھ لیں اور اس کے مطابق ایک دوسرے سے communicate کریں alien language نہ بول رہے ہوں دوسرا یہ کہ پھر ہمارے جو personality traits اور وہ جو شروع میں میں نے آپ کو slide دکھائی وہ value system ہے وہ باقی مسئلہ مسائل ہیں ان کو ہم کیسے دیکھ رہے ہیں اور پھر تیسرا یہ کہ جو شادی سے پہلے اگر مجھے communication کے طریقے نہیں آتے تھے نہ میں نے سیکھنے کی کوشش کی وہاں پر ان معاملات کو اب میں نے کیسے آگے جا کر address کرنا ہے تو مرد حضرات تب تک information ہی دیں گے چھب تک آپ create create کے نہیں پوچھیں گے اور بہت گہرائی میں نہیں جائیں گے اور وہی بات ہے کہ پھر آپ کے connection پر depend کرے گا اگر آپ کا connection ویسی week ہے آپ کو communication آتی نہیں تو پھر آپ بالکل fail ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اپنے اندر بہت زیادہ جھانٹنا ہوتا ہے communication کا یہ پہلا حصول ہے دوسرا حصول hearing and understanding the other person آپ دوسرے انسان تک پہنچ نہیں سکتے آپ اس کی بات کو سمجھ نہیں سکتے آپ یہ بھی نہیں understand کر سکتے کہ اس کو میری بات کتنی سمجھ آئی ہے جب تک آپ جسے کہتے ہیں اپنے آپ کو پہلے نہیں explore کر لیتے مردوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ they hear and look for quick fix totally ignore the problem یعنی کئی دفعہ عورت صرف یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ مرد اس کی بات سن لے اور تھوڑا validate کر لے لیکن مرد سمجھتا ہے کہ یہ میری job ہے کہ اگر کوئی مجھے مسئلہ بتاتی ہے تو میں اس مسئلے کا حل اسے نکال کے دوں اور اس وقت سے پھر ان کی آپس میں چپکلے شروع ہو جاتی ہے تو real communication کیا ہوتی ہے جس میں آپ کے اندر یہ desire ہوتی ہے کہ مجھے بتا تو چلے کہ معاملہ کیا ہے جس میں آپ کے اندر یہ willingness ہوتی ہے طلب اور تڑپ ہوتی ہے کہ آپ اس معاملے کے لیے یا اس فرد کے لیے time نکال سکتے ہیں energy اپنی لگا سکتے ہیں ساری efforts کو وہاں پر جمع کر سکتے ہیں اور اس کے لیے سننا بہت زیادہ ضروری ہے اور سننے کے بارے میں کہا جاتا ہے this is the third year کہ جب آپ سن رہے ہیں صرف کیونکہ ایک سر آپ دیکھیں کہ جب کسی سے ہمارا conflict ہوتا ہے تو ہم اس کو جملہ بھی نہیں مکمل کرنے دیتے اور وہ پھر half جو ہوتے ہیں جملے وہ جا رہے ہوتے ہیں آدھی آدھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور اس پر complications زیادہ ہو جاتی ہیں تیسرا important area اس کا جو ہوتا ہے وہ کیا ہے ability to accurately understand یعنی پہلے self analysis کیا پھر listening اپنی بہتر کی اور تیسرا کام کیا ہے کہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش بھی صحیح طرح سے کی آپ دیکھیں کئی دفعہ ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو جس کے تر لڑائی جگڑا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن باقی پتہ نہیں کتنے افراد کو سمجھ آ جاتی ہیں اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر کیا مسئلے مسائل چل رہے ہیں اور یہ کیسے ہوتا ہے کہ جب آپ نے کسی کی بات سنی تو آپ اس کو repeat back کریں paraphrase کریں اسی بات کو کہیں کہ اچھا آپ مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہیں تاکہ اگلا انسان اگر کہتا ہے کہ نہیں نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا میں تو آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا یہ کرنا چاہ رہی تھی تو آپ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے مطلب بات آپ نے یہ کی تھی لیکن میری understanding اس میں یہ ہو گئی تو آپ اس کو dig deeper کرتے ہیں زیادہ پھر آپ یہ دیکھنے کی اس میں کوشش کرتے ہیں کہ کہاں پر common ground ہیں اور کہاں پر کوئی conflictیں گے گیا ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے مثلا آپ دیکھیں شادی کے بعد اکثر بچوں کے اوپر لڑائی ہوتی ہے تو آپ اس میں پھر common ground یہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بھی بچے کے اصلاح چاہ رہے ہیں میں بھی بچے کے اصلاح چاہ رہی ہوں لیکن میں سمجھ رہی ہوں کہ اصلاح اس طریقے سے ہوگی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اصلاح اس طریقے سے ہوگی تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس معاملے کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں تو یہ ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ دوسرے انسان کی نیت اخلاص اور جو بھی وہ کرنا چاہ رہا ہے معاملہ فہمی اس کو ہی بلڈوز کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہ تین areas ہیں جن کو ابھی سے آپ کو practice کرنا ہے جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ان کو کرنا شروع کر دینا چاہیے اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی اپنے والدین سے نہیں بنتی آپ کی کوئی understanding level نہیں ہے اور وہی بات ہے بہن بھائی یا فرینڈ تو that means کہ بہت آپ مشکلات میں ہوں گے جب آپ کی شادی ہو جائے گی کیونکہ آپ سے پھر matters نہیں ہنڈل ہوں گے اور communication کا ہی اکثر جو ہے وہ بہت بڑا ایک challenge ہوتا ہے جس کو ہم حل نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اگلے step پہ جاتے ہیں اور یہ ہے conflict resolution کا کہ مسائل کو کس طرح سے حل کیا جائے یعنی basics پہلے آپ کے strong ہونے چاہیے آپ کو communication اچھی طرح کرنی آنے چاہیے ایک تفہہ جب آپ کو communication اچھی طرح کرنی آتی ہے پھر ہم اسے اگلے step پہ جاتے ہیں جہاں پر ہم اب جو آپس میں conflicts ہو رہے ہیں کیونکہ conflicts تو ہوں گے لگیں گے قریب آئیں گے تو کوئی آوازیں بھی آئیں گی کوئی بجیں گے بھی تو یہ تو ہوگا تھوڑے بہت اختلافات ہم رہیں گے ایک بات یاد رکھیں کہ don't run away from conflicts یعنی run away کیا کرنا ہے کہ خاموچ ہو جانا جو لوگ کہتے ہیں ہم برداشت کرتے رہے لیکن اب میری برداشت سے باہر ہو چکا ہوا ہے آج کے دور میں میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت سے کیسے جو میرے پاس آتے ہیں جن میں especially anxiety اور depression ہے اس میں اکثر گھر کے فراد آکے جب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بات ہی کوئی نہیں ایک دم سے اس کی طبیعت ہوگی اور جب آپ ذرا سے ڈگ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو بکھیڑے ہیں خاندانوں میں گھروں میں رشتوں میں ان کو resolve نہیں کیا گیا ہوتا اور جب ہم نے بس کسی کو کہا کہ چپ کر جاؤ چپ کرنے سے معاملات حل ہو جاتے ہیں لیکن ہم بات نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ جب کوئی conflict ہوتا ہے تو اس مسئلے کو حل کرنا ہوتا ہے ہمارا دین تو ہمیں ہر طرح کا solution دیتا ہے قرآن ہمیں solution سکھاتا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو manage کرتے ہیں ہم وہ چیز نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمیں ان conflict سے deal نہیں کرنا آ رہا ہوتا ہے تو great marriage کیا ہے great marriage یہ ہوتی ہے جس میں بہت ہی lively دو personalities ہیں بڑی unique ہیں ان کے اپنے opinions ہیں ان کے اپنے اپنی practices ہیں وہ اپنے تجربات کی بنا پر ایک دوسرے سے disagree کر رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ فیصلہ یہ کیا ہوا ہے کہ رہنا ہم نے ساتھ ساتھ ہے یعنی اگر میں کہتی ہوں کہ باہر کھانا کھانا ہے اور کوئی کہتا ہے گھر میں کھانا کھانا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہم اس بات میں mood ہی خراب کر لیتے ہیں ہم طریقے سیکھتے ہیں کہ اچھا جی کیسے ایک دوسرے کو راضی کرنے ہیں اور جو راضی ہو جیتے دوسرا اس کو شکر گزار بھی ہو اور اس کو پھر ہم enjoy بھی کریں ہم ہر بات میں mood نہ خراب کر رہے ہیں اور اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی conflict میں رہتے ہوئے ہم اس مسئلے کو اس طرح سے حل کرنا سیکھیں کہ ہمارا relationship strong ہو جیسے کئی دفعہ جو نوجوان نسل ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ کو بلی کرتی رہتی ہے شادی سے پہلے ہم سمجھتے ہیں ہم بہت اکل مند ہیں ہمارے ماں باپ بہت بے وکوف ہیں جب ہم ایسے معاملات میں بہت سارے الجے ہوئے ہوتے ہیں تو جب ہم disagree کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے میری زندگی اور میں اب اتنے سال کی ہوں اور میں اب یہ کام کر رہا ہوں جو میرا دل چاہے گا میں وہ کروں گا وہ تو ہم کر لیتے ہیں we win lot of battles لیکن we lose the war ہم بڑی جنگیں جو ہیں وہ ہار جاتے ہیں اب بڑی جنگ کی ہوتی ہے ہم relationship کی جنگ ہار جاتے ہیں ہمارے آپس میں تعلقات اتنے week ہو جاتے ہیں اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ کوئی کام ہم سے صحیح طرح نہیں ہو رہا ہوتا اور یہ یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر دو جو partners شادی شدہ زندگی میں ان کو ہر point پر agree کریں تو وہ اچھا relationship ہے نہیں میں نے آپ کو بتایا کہ کسی کو وہی بات ہے درمی پسند ہے کسی کو سردی پسند ہے کسی کو لگتا ہے کہ یہ فضول خرچی ہے کسی دوسرے کو لگتا ہے یہ فضول خرچی ہے تو اصل بات یہ کہ آپ انہی سارے challenges میں سے گزرتے ہوئے اپنی relationship کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں آگے کی طرف لے کر جاتے ہیں یہ بھی کیونکہ ہمارا misconception ہوتا ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ جی اچھے relationship کا مطلب کیا ہے وہی candle light dinner ہے بس ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہے ہیں اور بس ہم ایک دوسرے کی تعریفیں نہیں کرتے چلے جا رہے ہیں یہ نہیں ہوتا relationship اچھا relationship جو ہوتا ہے وہ اسی طرح ہے کوئی بات ہوئی کوئی conflict آیا میکہ سسرال کی بات آئی عید یہاں گزارنی ہے وہاں گزارنی ہے بچے کو سکول میں داخل کروانا ہے اس میں نہیں کروانا جوب میں نے کرنی ہے کہ نہیں کرنی میں نے یہ کریئر option لینی ہے اس سٹی میں رہنا ہے کمرے کی دیکوریشن یہ کرنی ہے اس کا دیکورم یہ کرنا ہے بہت سارے معاملات چلتے رہتے ہیں لیکن ultimately یہ یاد رکھیں you make your relationship strong and you move your relationship forward اصل بات یہ ہے کہ جب ہم شادی شدہ زندگی کے لئے ہاں کہتے ہیں نا I do میں یہ شادی رشتہ قبول کر رہی ہوں تو اس قبولیت میں کیا کچھ ہے اس قبولیت میں یہ package آ رہا ہے پورا آپ کے پاس آپ اس قبول کرتے وے کہتے ہیں کہ اس قبولیت میں جب میرے راستے میں کوئی مشکلات آئیں گے وہ ان کو بھی قبول کر رہے ہیں جیسے آپ دیکھیں نا آپ اگر نکلتے ہیں کسی پکنک پہ نکلتے ہیں یا آپ کسی travel کرتے ہیں کے لئے نکلتے ہیں تو آپ پورا package قبول کرتے ہیں نا کہ اگر buyer جا رہے ہیں تو flight bumpy ہو سکتی ہے late ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے جو کھانا ملے وہ اتنے مزے کا نہ ہو ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو ڈاکٹر لیٹ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ڈاکٹر کوئی test advise کر سکتا ہے یا ڈاکٹر کبھی کبھی ڈایگنوز بھی کر سکتا ہے کوئی باپ کی انسان ہی ہے ڈاکٹر کوئی وہ ایسا کوئی perfect بین تو نہیں ہے کہ کبھی اس سے غلطی نہیں ہوگی یعنی ہر معاملے میں آپ دیکھیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے تو i do کے ساتھ ہم کہتے ہیں ہاں میں یہ بھی مانتی ہوں میں نے یہ بھی قبول کر لیا کہ conflicts ہو سکتے ہیں اور میں یہ بھی قبول کرتی ہوں کہ مجھے ان کو سیکھنا پڑے گا ان کو understand کرنا پڑے گا مسئل مسائل کو میں یہ بھی قبول کرتی ہوں کہ مجھے manage کرنا پڑے گا بہت سے اپنے مسئل مسائل کو اور مجھے ان سب مشکلات کو اپنے favor میں لے کر جانا ہے rather than کہ میں نے ایک محاذ کھڑا کرتے ہیں اور اس کے لئے مجھے میں نے قبول کیا میں فیصلہ کر رہی ہوں جب مجھے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو قبول ہے آپ مانتی ہیں آپ شادی کے لئے تیار ہیں کہ مجھے اپنا ایک attitude صحیح رکھنا پڑے گا شادی صدا زندگی میں مجھے بہت سے skills کو سیکھنا پڑے گا اور اس میں پھر conflicts کو manage کرنا ایک بہت critical رول آتا ہے تو قبول ہے کہ جو package وہ ہمیں بتائے یعنی جب ہم یہ جملہ بول رہے ہیں تو پھر ہم یہ بات سمجھ لیں آج کے دور میں اگر ہم کسی کو بتائیں جیسے میں کہوں کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میرے والدین نے الفاظ میں تو نہیں کہا لیکن مجھے feeling ضرور دے رہی تھی کہ دیکھو پہلے سوچ لو شادی سے پہلے جو چاہیے یا یہ کہ اس سے کرنی ہے کہ نہیں کرنی بعد میں نہ ہمارے پاس کوئی مسئلہ مسائلے کرانا یہ وہی والی ایٹیچوڈ تھا جو ہماری اس دور کی جو شادیاں تھی اس میں تھا کہ بھئی تمہارا بس پھر اس گھر سے جنازہ ہی نکلنا چاہیے